بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خدا دیل ہوں اور آپ پر ڈیلی مدان دیکھ رہے ہیں 23 ماہ سے انٹرمیڈر ایف ایف ایسی کے امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے اس سے پہلے میٹرک کے امتحانات ہو چکے ہیں میٹرک کے امتحانات میں بھی کچھ خبریں ایسی آئیں کہ اس حوالے سے حکومت کو اور بورڈ کی انتظامیہ کو وضاحتیں دینا پڑی اس مرتبہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بورڈ آف انٹرمیڈر اینڈ سیکنڈ ایڈوکیشن پشاور کے چیئرمین پروفیسر نصراللہ خان یوسف زئی چیئرمین سب یہ بتائیے کہ یہ جو آنے والے امتحانات ہیں اس کے لیے ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا گیا آپ نے جو امتحانی عملہ ہے اس کو کچھ چیزیں بھی سمجھائیں کیا نئی چیز ہے جو آپ نے سمجھائی جو اس سے پہلے وہ انتظام جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فیدا سب بہت شکریہ آپ کا اصل میں یہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو اگزیم تا ہمارا اسی سی کا وہ ختم ہو گیا ہے اس میں تقریباً سات سو اگزامینیشن ہالز تھیں ظاہر ہے اس میں اب اس میں ہالز جو ہے اس کے تقریباً آدھے ہیں یعنی چار سو پلس اگزامینیشن ہمارے ہالز ہیں تو اس میں جو ایکسپیرنس ہمیں ہوئی ہے جہاں جہاں پر بھی کوئی لیپسز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوجسٹکلی یا کوئی ایڈمنسٹیٹیو لی تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے سپروائزری سٹاپ کو سمجھانا ہوتا ہے ٹریننگ دینی ہوتی ہیں اور بورڈ کی تو تیاری جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ چونکہ حساس یہ ایف ایف اسی والے ایکزیم پہلے سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے تیاری جو ہے وہ ماشاءاللہ بھی مکمل ہو چکی ہے پیپر جو ہے ہمارے پشور بورڈ کی وہ صبح ہوئی سارے اگزامینیشن حال میں ہم ڈسپیج کرتے ہیں ہمارے اپنی نمائندے اپنے اپنی ہی گاڑیوں میں لے جا کر اپنے سپرانٹینڈرز کی حوالے کرتے ہیں پھر آگے سپرانٹینڈرز کو یہاں پر ہم نے آج جو ٹریننگ دی ہے تو ان میں پیپرز کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے کیسے کلیکٹ کرنا ہے کیسے جو آن لائن آن سکرین کے پیپرز ہیں اس کی جو وہ شیٹ ہے وہ کیسے استعمال کرنی ہے بچوں کو کیسے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے ان کے مورائل آہائی رکھنے ہیں ظاہر ہے کہ ایکزام ہے سیکلوجیکلی بچوں کی پر پریشر ہوتا ہے تو ان کو ہم ٹریننگ میں یہی کہتے ہیں کہ آپ جب حال میں جاتے تو تھوڑا سا ان کے ساتھ شروع سے مارننگ میں ساتھ ہی تھوڑا سا پولائٹ ایک سمائل کم از کم دے رہے بچے کم از کم ان کے اچھا تاثر ہو بچوں کو جو یاد کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے میموری جی ہو وہ بحال ہو اس کے بعد ظاہر ہے کہ سپروائزری سٹاف ہے انہوں نے تو پیپر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے بچوں نے اس کو تین گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں ساتھ کرنا ہوتا ہے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جیسے آپ کو پتا ہے موبائل ہر کسی کی ہاتھ میں ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم نے الحمدللہ ہمارے پچھلے ایکزیم میں بھی ہم نے کوشش کی تو اور اس بار اس سے انتظامات بہت ہی سخت ہیں آہ چونکہ اس میں ہالز ہمارے پاس اب تھوڑے سے ریشنلائز ہیں تو ہم نے آہ ایسے آہ ایسے ہال جہاں پر تھوڑے سی سیکیورٹی تریڈ سے جہاں پر آہ پرابلمز ہے لوجسٹیکلی کوئی فار فلنگ ایریاز ہیں تو وہاں پر ہم ان آہ ہالز میں ابھی سے آہ ہم نے مار کی ہیں آہ جہاں پر تقریباً ڈیلڈ سو ہالز میں ہم پرمنٹ جو منیٹرنگ ہے وہ بھی ہم شروع کروا رہے ہیں وہ یہ ہوں گے کہ وہ پرچی شروع ہونے سے پہلے وہاں پر ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ جو آہ منیٹر ہوگا وہ وہاں پر پہنچے گا اس کے موجودگی میں پرچہ شروع ہوگا اور اس کے موجودگی میں ہی پرچے کا اختدام ہوگا تو وہ اس سے سپروائزری سٹاف کی اوپر آہ لوڈ بھی کم ہوگا ان کی لئے آسانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ کوالٹی بھی امپروو ہوگی کتنے سٹورنٹھ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو اس امتحان میں حصہ لے رہے ہیں آپ تو آہ وہ جو آہ بورٹس کی چیئرمنٹ کی کمیٹی ہے ان کے بھی آہ چیئرمنٹ ہیں تو پورے خیبر پختنخواہ کی حوالے سے اگر آپ کے پاس عداد و شمار ہو یا پشاور بورٹ کی حوالے پشاور بورٹ میں تو اس سال آہ انشاءاللہ ہمارے پاس ایک لاکھ بائیس ہزار سٹورنٹ جو میں وہ اپیر ہو رہے ہیں اس میں نائندھ اور الیونتھ اور ڈویلتھ میں باقی بورڈ جو ہیں ان کا ابھی ہم نے دو بجی ان کی میٹنگ بلائی ہے پشاور بورڈ میں تو سارے چیرمن صاحبان جو ہے بھی پہنچیں گے اپنی ڈیٹا کے ساتھ اور جو اقدامات جہاں ہم نے پشاور بورڈ میں کی ہیں اور سارے بورڈ اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں تو ہم سارے جیسے کہ ہمارے صوبائی حکومت کی انسٹرکشن تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشن تھی تو آج ہم سارے چیرمن اتوار کے دن ہم نے ان کو بلائے تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں جس بورڈ میں وہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم بھی ان کو گائیڈ کریں گے جی ظاہرہ کہ جن بورڈز کے پاس جہاں پر لوجسٹیکلی وہ ویک ہیں وہاں پر وسائل کی کمی ہے تو ان کے ساتھ ہم ان کو شیئر کریں گے کہ جو بھی ان کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ باقی بورڈ جو ہیں بڑی بورڈ جو ہیں پشاور مردان اور ابٹ آباد جو ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ تو اس کے لئے بھی ہم دو بجے سارے سب کی میٹنگ بلائی ہے یہ جو آہ امتحانی نظام ہے اس میں جدید ٹکنالوجی سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے لیکن اس امتحانی نظام کا مقابلہ جدید ٹکنالوجی کے ساتھ ہے بھی شفافیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو جدید ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے جو 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 ایک تو روایتی طریقے تھے نکل کے پرچہ لیگ کرنے کے آؤٹ کرنے کے آج جدید ٹکنالوجی کا استعمال ہو رہے تو اس کی روک تھام کیلئے کیا کر رہے ہیں جی یہ اب ٹک کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پہلے مینویل اٹینڈنس ہوتی تھی اب ہم نے ڈیجیٹل کی ہے لیکن ڈیجیٹل اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ اب پیپر کی لیکیج بھی حال میں وہاں پر تصویر بھی لے رہی جاتی ہے تو اس کی لئے ہم نے ایک تو تدارو کی یہ کیا ہے کہ اس اس اگزیم میں ہماری جو ڈیجیٹل اٹینڈنس ہوگی وہ ایک گھنٹے تک جو ہے وہ موطل رہی گی ایک گھنٹے کہ بعد جو ہے ہر اگزیمینیشن حال میں ڈیجیٹل اٹینڈنس شروع ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکیوز کا ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور شروع میں اگر کسی ایک جگہ سی بھی پرچے کا کوئی پکچر آ جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں ایک سٹریٹیجی چینج کی ہے کہ سارے اگزیمینیشن حال میں ایک راز دی بورٹ چترال تک اس میں ایک گھنٹے تک ہمارے جو ڈیجیٹل اٹینڈنس ہیں یہ ڈیسیبل رہے گا اس کے بعد انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد پھر یہ لوگ اٹینڈنس شروع کریں گے اور ان کے موبائل سارے جو ہے پہلے سے ہم کلکٹ کر کے رکھیں گے اور یہ جو ہماری سپیشل منیٹرنگ ہے وہ اس کی اوپر نظر رکھی گے کہ موبائل کسی کی پاس نہ ہو وہ ان کے کسٹڈی میں رہے حاضری ایک گھنٹے بعد لگے گی ایک زحم کیوں اس میں اس میں لوگ بچے تو حاضر ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اگر اگر اس لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ جو موبائل جس حاضری کیلئے یوز ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ ام سی کیوز اس میں پکچر کیلئے استعمال نہ ہو تو یہ ظاہر ہے کہ ہم نے تو پوری حال میں ہمیں اس دن کیلئے حاضری چاہیے ہوتی ہے تو اگر پہلے دن میں کئی اب حاضری لے رہے ہیں کسی نہیں موبائل میں پکچر لے لئے تو اس سے زائر ہے کی پر مسائل ہوتے ہیں یہ ہمارے وہ پرکاشنری میئرز ہیں جو ہم ایکزیم میں اپنی سٹریٹیجز کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ جو میٹرک کے امتحان میں خبریں تھی کہ جی پرچہ لیک ہو گیا آؤٹ ہو گیا تو وہ پرچہ شروع ہونے کے بعد والا سلسلہ تھا یا ایک رات پہلے آؤٹ ہوتا تھا وہ کچھ انکوائری بھی آپ نے بٹھائی تھی اس کا کیا بنا کیا کچھ ذمہ دار پکڑے بھی گئے نہیں ہمارے بورڈ میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے وقت سے پہلے اس لیے کہ ہمارا پیپر جو ہے اس ایکزیم میں تھا یا پچھلے سال تھا یا اب ہے یہ سارے پیپرز ہم صبح ہی سکرسی سے نکال کر ہمارے نمائندے اپنے ہاتھوں میں لے کر جاتے ہیں اور ہر سنٹر سپرانٹینڈنٹ کو ایکزیکٹ وہ ٹائم پر دیتے ہیں بلکہ جہاں وہ ہمارے نمائندے سے سنٹر دور ہو تو وہاں پر ایک اور ہمارا ڈسپیچر ہوتا ہے جو پرچہ اس حال میں میل فیمیل سپروائزیر سٹاپ کیلئے پہنچاتا ہے تو یہاں پر ایسا کوئی ایسی ایشو نہیں ہوا پرچہ شروع ہونے کے بعد دو تین جگہ سے جو تصویر لینے کی کوشش کی گئی ہے ہم نے ان کو ریپورٹ کیا ہے پرائنشل گوریمنٹ کو ظاہر ہے سوبے میں پوری سوبے میں بھی کئی دیگر جگہ پر اگر کوئی واقعات ہوئی ہیں تو وہ سارے جو لوگ ہیں اب ڈپارٹمنٹ کو ریپورٹ ہوئی ہیں اور وہ ان کے انڈی رولز کے مطابق ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ کر سکیں گے وہ جو جنوبی ریجن میں ایک واقعہ ہوا تھا حل شدہ پرچوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا تو اس طرح امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تمام علاقے تمام امتحانی سینٹر جو ہیں آپ کی نظر میں محفوظ ہیں اگر محفوظ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے متعلقہ انتظامیاں پولیس کی انتظامیاں سے رابطہ کیا ہے فیدا صاحب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے پشاور بورڈ میں آہ میکسیمم سینٹر جو ہے ان کے ڈیلی ہمارے بورڈ میں پرچے پہنچتے ہیں صرف آہ اگر کسی آہ سیکنڈ ٹائم کا ایک پرچہ ہو چھوٹا سا پرچہ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم میں تو وہ بینک چلا جاتا ہے اور ہمارا نمائندہ جب اگلی دن جاتا ہے پرچہ ڈیلیور کرنے کے لیے تو وہاں سے وہ پرچہ کلیکٹ کر کے وہ پہنچاتا ہے سوائے چھترال کے چھترال میں ہمارے جو وہاں پر پر اپنے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ پرچہ کلیکٹ کر کے ہمارے کیمپ آفیس میں پہنچاتے ہیں تو اس بورڈ میں تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پرچہ دو دو تین دن دن وہاں پر کیمپ میں رہے ہمارے پرچے ڈیلی کی بنیاد پر شام تک ہمارے پاس سارے پہنچ جاتے ہیں اور اس امتحان میں وہ تجربہ تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ ایک سکول کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو مختلف سینٹروں میں تقسیم کر دیا جائے نہیں وہ ایسا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس چونکہ وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں انسٹیوشن تو بہت سارے جگہوں پر بہت سارے حال میں ہم مرچ کرتے ہیں یعنی جن کے تڑیت عداد ہیں آٹھ دس پندرہ بیس پچاس تک تو ان کو ہم اکٹا کر کے دو سو تک بچوں کی کر کے اس ایکزیم میں بھی ہم کر رہے ہیں پچھلی بھی میں بھی ہم نے کیا تھا کہ ہم وہاں پر ان کی ایک حال بنا دیتے ہیں یعنی ان کو کئی انسٹیوشن کو مرچ کر کے ایک حال بناتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے ہمارا پروگرام ہے کہ اس میں تیاری کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایکزیم سے کہ ہم بڑے بڑے کمیونٹی حال یا میریج حال میں کئی اگزیمنیشن حال کو لاکر جہاں پر بچوں کو تکلیف نہ ہو بچوں کو سہولت ہو اور ان کو کوئی مطلع کی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی سوشل ایشو یا کوئی سیکیروٹی ترتنہ ہو تو وہاں پر ہم انشاءاللہ یہ ایکسرسائز کریں گے بہت شکریہ یہ ناظرین آہ پشاور تعلیمی بورٹ کے چیرمن پروفیسر نسر اللہ خان یوسف زہی جو آنے والے انٹرمیڈیر امتحانات کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے بہت شکریہ